بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناصرین اے کرام آج کل ایک بیماری عام چل رہی ہے وہ ہے شوگر کی بیماری ہر گھر کے اندر آج کل شوگر کا مریض پائے جاتا ہے اور شوگر کی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے ساتھ اگر ایک دفعہ لگ گئی تو پھر چھٹنی یہ بیماری بڑی مشکل ہو جاتی ہے بلکہ ہمارے استاذ محترم پولانا ارشد مدنی دامت برکاتہن تو کہتے تھے کہ یہ اتنی وفادار بیماری ہے کہ جو قبر تک ساتھ جاتی ہے تو شوگر کا مریض کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک برداشت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے روزے رکھنے کا کہ شوگر کے مریض کو چونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی اور بھوک کے اندر اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو شوگر کا مریض کے لیے کیا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر اجازت ہے تو روزہ کا معاملہ کیا ہوگا یعنی بعد میں ان روزوں کی قضاء کرنی ہوگی یا قضاء نہیں کرنی ہوگی اس کے تعلق سے ہم اچھے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کو عام طور پر اگر روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو یعنی بھوک بہت زیادہ لگتی ہو اور بھوک بلکل برداشت نہ ہوتی ہو اور بھوکا رہنے کی صورت میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے فی الحال وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن ایسے مریض کے لیے جس کو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت یہ ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضاء کرے یعنی اگر بیماری ایسی ہے کہ بعد میں ان کی روزوں کی وہ قضاء کر سکتا ہے جیسے آگے چل کر کے مثلا رمضان سردی کے جو ایام ہوتے ہیں تھنڈ کے جو دن ہوتے ہیں ان میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو اگر شگر کا مریض رمضان کے مہینے کے دن لمبا ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو فی الحال اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے لیکن اس کو بعد میں ان روزوں کی قضاء کرنا لازم اور ضروری ہے یعنی اگر وہ سردی کے ایام چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے سردی کے ایام میں اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے رمضان کے روزوں کی قضاء سردی کے اندر قضاء کرنی لازم ہے اور ضروری ہے یہ اسی طریقے سے سردی کے ایام میں ایک دن چھوڑ کر کے یا دو دن چھوڑ کر کے وقفہ وقفہ سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے مطلب آج کا رکھ لیا دو دن کے لیے روزہ چھوڑ دیا دو دن کے بعد پھر روزہ رکھ لیا اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ کی قضاء کرنا اس کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ سردی کے ایام میں بھی اس سے روزوں کی قضاء نہیں ہو رہی ہے اور سردی کے ایام میں روزہ رکھنے سے بھی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور بھوک اس کو برداش نہیں ہوتی اور آئندہ بھی اس کو صحتیاب ہونے کی امید نہیں ہے یعنی آگے بھی اس کو یہ یقین ہے کہ آئندہ بھی میری بیماری اور میں آئندہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اس بات کا اگر اس کو یقین ہو جائے یا ڈکٹر کہہ دے اور اس طرح کی بیماری اگر اس کے ساتھ لاحق ہو جائے پھر اس کے بعد میں جو انسان صحتیاب اگر نہیں ہو سکتا اور سردی کے ایام میں چھوٹے دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسے شگر کے مریض کے لیے اب شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دے دے اور ایک روزے کا فدیہ رمضان کے پونے دو کلو گہوں پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت جو آج کل صدقہ فطر نکالا جاتا ہے پونے دو کلو گندم کے دریے سے گہوں کے دریے سے یا اس کی قیمت کے دریے سے تو یہی فطرہ یہی فدیہ رمضان کے روزے کا بھی ہے رمضان کے ایک دن کے روزے کا فدیہ پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت ہے اگر بالکل روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو اور اس کو کسی بھی صورت میں روزہ اس سے نہیں رکھا جا رہا ہو پھر ایسے مریض کے لیے روزہ کا فدیہ دینے کی اجازت ہے گنجائش ہے لیکن اگر زندگی میں آگے کبھی بھی وہ شخص روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا اپنے روزوں کا فدیہ تو اس نے ادا کر دیا لیکن فدیہ ادا کرنے کے بعد آگے زندگی میں کبھی بھی اگر وہ صحت یاب ہو گیا اور روزہ رکھنے کی اس کو قدرت ہو گئی تو اب جو اس نے فدیہ دیا تھا یہ فدیہ اس کا کل آدم ہو جائے گا اب اس فدیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب دوبارہ سے ان روزوں کی قضا کرنا اس کے لئے لازم اور ضروری ہو جائے گا یہ فدیہ اسی وقت اعتبار ہوگا جب انسان بلکل موت کے وقت تک اس کو بیماری سے صحت یابی نہ ہو اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال بھی ہو جائے اور روزہ رکھنے کی قدرت اس کو نہ ہو سکے زندگی میں اگر کبھی بھی اس کو روزہ رکھنے کی قدرت ہو گئی تو پھر اس کے جو فدیہ روزوں کا دیا تھا وہ کل آدم ہو جائے گا وہ صدقہ شمار ہو جائے گی رقم اس کی باقی قضہ ان روزوں کی پھر بھی ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا تو شغر کے مریض کے لئے روزہ رکھنے کے تعلق سے یہ کچھ تفصیل ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں اس کو ذہن میں رکھ کر کے روزہ رکھیں اور روزہ چھوڑے اس اعتبار سے اس میں گنجائش ہے فقط واللہ اعلم